بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اسفاق اللہ کے لیے جو کل کائنات کا مالک ہے اللہ خود دوسلام صلکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلِ اطحار پر حاضرین آج یکم زلحج سب سے پہلے میں تمام آلم اسلام کو اور مومنین کو جناب سیدہ کونین اور جناب علی بن ابن تعریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاکیزہ عقد پر دل کے اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ان زورات مقدسہ کے عقد کا دن ہے نکاح کا دن ہے کہ جو ایک ذات سیدہ عالم ہے اور ایک ذات سید العولیاء ہے سیدہ عالم جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آلمین کے لئے رحمت ہے امبیاء کے لئے رحمت ہے اولیاء کے لئے رحمت ہے اسیاء کے لئے رحمت ہے کائنات کی ہر چیز کے لئے رحمت ہے ان کی بھی جو رحمت ہے جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ اس لئے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے بیٹا نعمت ہوتا ہے پھر بھی اس کے باوجود وہ سید سردار ہیں وہ بابا ہیں یہ دختر ہیں اور جناب سیدہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہہ خود فرماتی ہیں کہ بابا آپ میرے بھی سید ہیں آپ میرے بھی سردار ہیں وہ الگ بات ہے کہ جب یہ شہدادی تشریف لاتی ہیں تو سید الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے لوگوں نے سوال کیا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو میرے نبی نے فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میں اللہ کے حکم بغیر پانی بھی نہیں پیتا نتک بھی نہیں کرتا ہونٹ بھی نہیں لاتا جہاں میرا اللہ چاہے گا تو پھر سورہ والنجم کی پہلی چار آیات کریمہ جو ہیں صاحبان تفاصیل نے صاحبان علماء اہل سنت علماء تشریف طوام علماء اسلام کے عظیم علماء نے اپنی تفاصیل میں لکھا کہ والنجمی زہوہ سے مراد ہے جب اللہ نے فرمایا قسم ہے تارے کی جو وہ ٹوٹا یہ زہرہ نامی ستارہ ٹوٹ کے گیا کہاں جب تک آسمان پہ رہا قسم کی منظر پر نہیں آیا جب یہ در ابو طالب علیہ السلام پر در علیب نے بھی طالب علیہ السلام پر یہ ستارہ اترا تو اللہ نے اس کے اترنے کی قسم اٹھائی اس لئے کہ جناب سیدہ وہ ذات ہے اور میں اپنے سامین تک ایک علمی معلومات میں اضافہ تو نہیں کہہ سکتا آپ کے ایمان کی باردگی کے لئے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جناب سیدہ کا جناب علیہ السلام سے عقد ہونا اس میں دو معاملات بڑے اہم ہیں ایک تو جناب علی بن ابو طالب علیہ السلام کا قابع میں آنا یہ بھی جناب سیدہ کی خاطر تھا ہاں دوستو اس لئے کہ ہمارے ہاں رواج ہے عالم انسانیت میں عالم اسلام میں بالخصوص گو یہ دنیاوی سٹینڈرڈ دنیاوی میار یہ ہمارے ہاں ہیں میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سے بڑا کس کا میار ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حضرت علام اقبال فرماتے ہیں لیکن چونکہ بیٹی جناب مصطفیٰ کے گھر کی تھی اب دنیا کائنات میں کوئی اتنا بڑا گھر نہیں جو مصطفیٰ کے گھر سے بڑا ہوتا تو مصطفیٰ کے گھر سے بڑا صرف خدا کا گھر تھا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ شہزادی کے لیے اللہ نے انتخاب جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اپنے گھر سے کیا تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو بیٹا خدا کے گھر میں آئے اور دوسری وجہ دوسری وجہ چونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت سے کمی بنایا ہے گواہی کے طور پر دو خواتین کے مقابلے میں ایک مرد کی گواہی ہے اور ایک مرد کے مقابلے میں دو خواتین کی گواہی ہے اور مرد کا وراثت میں ڈبل ہے تو اللہ نے یہ افضلیت ایک رجل کو دی ہے مرد کو دی ہے جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اب بی بی کا عقد ہونا اس عمر کی تلیل ہے کہ بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی اور بیٹا خانہِ خدا سے آئے اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری ایک اور بھی وجہ ہے دوستے اور وہ یہ ہے کہ یہ بی بی پاک سے جو جناب علیہ السلام کا عقد ہے اس کا خطبہِ نکاف خودصرگارِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا میرے آقا کا نکاح وہا تھا شریعت ابراہیم پر اور آپ کا نکاح پڑھا تھا جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے اب قرآن نے فرمایا حل جزاؤل احسان احسان کا بدلہ احسان ہے چونکہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کا آقا ہے کائنات کا نکاح پڑھایا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محمد میرے مصطفیٰ احسان کا بدلہ احسان چونکہ آپ کا نکاح ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا لہٰذا علی اور بطول کا نکاح آپ پڑھائیں گے اور تواریخ اسلام نے لکھا کہ پہلے عرش پر نکاح کا خطبہ جناب جبریل نے دیا دوسرے پر جناب اسرافیل نے دیا تیسرے پر جناب زردائیل نے دیا چوتھے پر جناب اسرائیل نے دیا پانچوے پر جناب اسماعیل نے دیا چھٹے پر جناب دردائیل نے دیا اور زمین پر مصطفیٰ نے دیا عرش پر خدا نے دیا یہ ہے سیدہ کے پاکیزہ نکاح کا جناب علی ابن نبی طالب علیہ السلام وہ ذات ہے میں کیا مقام ان کا بیان کروں آج عالم اسلام خوشی سے چوم رہا ہے آج عرش و قونین میں درد و سلام کی پارش ہو رہی ہے آج آسمان پر ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں جناب علی ابن نبی طالب اور جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ رہا اور یہ وہ حسین انتزاج ہے یہ طہارت کا وہ پاکیزہ پیمانہ ہے کہ جہاں اللہ سور رحمان میں اشارہ کرتا ہے کہ اسمت کے دو دریاں ملتے ہیں اور حدوں سے تجاوز نہیں کرتے اور اسے یاکوت والمرجان آتے ہیں یاکوت والمرجان سے مراد حسنین کریمین ہے اسمت کے دو دریاں سے مراد جناب سیدہ کونین اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج کے اس حسین 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 نکاح کا صدقہ اللہ امت کی تمام بیٹیوں کو اپنا رحم اور ترم کرے اللہ ماں باپ کو سبیل عطا کرے کہ اپنے بیٹیوں کا اور یہاں آج جناب سیدہ اور جناب علیہ السلام کے اس فاقیزہ نکاح کے موقع پر ہاتھ چور کر امت سے کہتا ہوں خدا رہا اس جہیز کی لانت کو دور کرو سامان کی پیٹی پر نظر نہ رکھو بیٹی پر نظر رکھو جو اپنے جگر کا زندہ ٹکڑا کے حوالے کرتا ہے اس سے بڑا کیا ہے ہمیں صرف اس نکاح کی خوشی تو کرنی ہے ان کی صیرت میں بھی عمل کرنا ہے یاد رکھو میرے بیٹیوں کوئی بیٹی اپنے شوہر کی دستاخ نہیں ہوگی اور میری پاکیزہ قوم کے پاکیزہ مردوں سنت جناب علیہ ابن بیتال وآلہ السلام اتیار کرو کبھی کوئی مرد اپنی زوجہ پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ قیامت کے روز مثالیں دیجئے بے شک ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا مگر ان کے صیرت پر عمل کرنا مومنین کا فرض ہے ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس خوشی کے موقع پر عالمی السلام کو اپنی زومان میں رکھیں و السلام تفہی آلی